13 سال اکچوبر مہینے سے اسرائیل اور ہماس کے بیچ جنگ اب تک جاری ہے ہواس نے اسرائیل کی سرحد میں گھس کر شدید حملہ کیا تھا جس میں قریب 1200 اسرائیلی لوگوں کی موت ہو گئی تھی وہیں اس کے بعد اسرائیل نے غازہ پٹی پر شدید حملہ بولا جس میں غازہ کے وزیر صحت کے مطابق 35,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس بیچ ترکی کے صدر ریسیب طیب ایردوگن اسرائیل کو فوجی حملے کی دھمکی انہوں نے دی ہے ترکی کے ڈیفنس سیکچر کی تعریف کرتے ہوئے ایردوگن نے کہا کہ ہم لیبیا اور نارگونو کارباک میں ایسا کر چکے ہیں جیسا ہم نے وہاں کیا ویسا ہم اسرائیل میں بھی کر سکتے ہیں ایردوگن نے کہا کہ ترکی کو کافی مضبوط بننا ہوگا جس سے اسرائیل فلسطین کے ساتھ یہ سب چیزیں نہ کر سکے حالانکہ اسرائیل نے اسے دھمکی کو لے کر ایردوگن کو کڑا جواب بھی دیا ہے ترکی کے راشتہ پتی ایردوگن کی دھمکی پر اسرائیل کا بھی کڑا جواب سامنے آیا ہے اسرائیل کے ویدیش منتری اسرائیل کارڈز نے ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایردوگن سدام حسین کے نقشے قدم پر چلتے ہیں اور اسرائیل پر حملے کی دھمکی دیتے ہیں اسرائیل کے وزیراعظم بنجمین نتنیاہو نے اسرائیل کے قبضے والے گولان ہائٹس پر ہوئے خطرناک حملے کا کٹھول جواب دینے کی قسم خائی ہے اسرائیل نے لیبنان کے حزباللہ پر حملے کے لیے ذمہ دار ہونے کا الزام لگایا ہے جسے حزباللہ نے نکار دیا ہے اس حملے نے دشمنوں کو ایک بڑی جنگ کی کگار پر پہنچا دیا ہے حال ہی میں اسرائیل کے وزیر دفاع یواف گیلنٹ نے اپنے امارکی ہم منصب لائیڈ آسٹن کو راکٹ حملے کے بارے میں جانکاری دی گیلنٹ نے کہا کہ ایران حمایت یافتہ حزباللہ گروپ اس حملے کے لیے ذمہ دار ہے لیکن ایران کے نئے صدر مسود پیزشکین نے اسرائیل کو لیبنان پر حملہ کرنے کے خلاف جتاب نے دی ہے پیزشکین نے فرانسیسی صدر ایمینویل میکرو کے ساتھ باتشیت کے دوران انہوں نے کہا کہ اگر اسرائیلی حکومت لیبنان پر حملہ کرتی ہے تو وہ بہت بڑی غلطی ہوگی جس کے بھاری نتیجے بھگتنے ہوں گے یہ بات نیتن یاہو کے امریکی دورے کے بعد آئی ہے جہاں راکٹ حملہ ہوا تھا جس میں مجدل شمس شہر میں بارہ بچے مارے گئے تھے اپنے دورے کے دوران نیتن یاہو نے چتاب نہیں دی کہ اسرائیل اسے یوں ہی نہیں جانے دے گا ہمارا رد عمل آئے گا اور یہ کٹھور ہوگا لیکن نیتن یاہو کو یادپرہ کے دوران ویرود پردرشنوں کا بھی سامنا کرنا پڑا جتنے بھی پردرشنکاری تھے سڑکو پر اتر آئے اور نیتن یاہو کو بھرشت نیتا کہا پردرشنکاریوں نے بردان منتری سے ڈوز ٹاؤن چھوڑنے کا عوانکیا اور بار بار باہر نکلوں کے نارے لگائے لیبنان اسرائیل کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ہی برٹن نے بلٹیش شہریوں کو لیبنان چھوڑنے اور وہاں کا سفر نہ کرنے کی سلا دی ہے بھارت اور جرمنی جیسے کئی ملکوں نے لیبنان میں اپنے شہریوں کے لیے سفر کے لیے گائیڈ لائن اور ایمیجرسی نمبر بھی جاری کیے جرمنی کے وزیر خالجہ اینال اینا بے باپ نے گولان ہائٹس پر حملے کی کڑی مضمت کی ہے اور کتے میں تناب کم کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے تو اب ترکی کے ساتھ رہدوں نے اسرائیل پر حملہ کرنے کی چتابنی یہاں پر دی ہے جس کے بعد نیتن یاہو کی طرف سے بھی اسرائیل کی طرف سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ ہم ہر طریقے کی صورتحال سے مبٹنے کے لیے یہاں پر تیار ہیں اور اسرائیل پر حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا آپ کو بتا دیئے کہ لگاتار اس معاملے کو لے کر الگ الگ ملکوں کے جو ریاکشن سے وہ ہم آئے دن دیکھتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل اپنے رویے میں کوئی بدلام نہیں لے کر آتا ہے اس کی طرف سے جو حملے ہیں وہ لگاتار جاری ہیں اور حالی میں جس طریقے سے کہا جارہا تھا کہ یہ ہزباللہ کی طرف سے اسرائیل پر جو حملہ ہوا ہے حالانکہ ہزباللہ کی طرف سے اسے نکارہ گیا ہے لیکن اسرائیل کی طرف سے کھا جا رہا ہے کہ یہ حملہ ہزباللہ نہیں کیا ہے لیکن اب آگے دیکھنا ہوگا کہ کون کس پر اور کس طرح سے حملے کرتا ہے اور جنگ کس لیول پر آگے بھرتی ہے بہت اہم یہاں پر ہو جائے گا حالانکہ اسرائیل کی سرکوں پر جو احتجاج کا سلسلہ ہے وہ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ دنیاہو کے خلاف جو لگاتار احتجاج ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے یہاں پر اور حالات بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں اور تلکیہ اور ایران کی دھمکی کے بعد اب دیکھئے کیا کچھ اسرائیل یہاں پر کرتا ہے یہ اہم ہوگا کیونکہ اردوگن نے یہ بات صاف کر دی ہے کہ اگر اسی طریقے سے فلسطین پر حملے جاری رہیں تو وہ بھی اسرائیل پر حملہ کریں گے اور اسرائیل کے اندر خس کر اسرائیل کے خلاف کڑی کاروائی کی جائے گی تو تمام طرح کی باتیں ہیں اردوگن کے طرف سے سامنے آئیں جس کے بعد نیتن یاہو نے بھی سختی سے اس کا جواب یہاں پر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور ہر طریقے کا سامنا ہم یہاں پر کریں گے آپ کو بتا دیں کہ ترکی کے ڈیفنس سیکٹر کی تعریف کرتے ہوئے اردوگر نے کہا کہ ہم لیبیا اور نارگونو کارباک میں پہلے بھی ایسا کر چکے ہیں جیسا ہم نے وہاں کیا ویسا ہم اسرائیل میں بھی کر سکتے ہیں اردوگر نے کہا کہ ترکی کو کافی مضبوط بننا ہوگا جس سے اسرائیل فلسطین کے ساتھ یہ سب چیزیں نہ کر سکے تو فلسطین کی حمایت میں یہاں پر اردوگر نے بیان دیا ہے اپنا اور کہا ہے کہ اگر یہی سب کچھ جاری رہا تو جلدی اسرائیل پر ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے ان کی طرف سے